اسلام علیکم یور امید قطعہ سب خیرے سے ہوں گے اگر میں ان کوئی آنکھیں پھکی کرنا چاہوں تو میں یہ کبوتر لگاؤں گا تو اس سے کلر بھی لائٹ ہو جائیں گے اور کدرے بہتر حالت میں یہ بٹیرے لک کے کبوتر بن جائیں گے یعنی کبوتر میں سے کبوتر آپ کس طرح نکال سکتے ہیں آپ کو گہرہ کبوتر بھی بتا دیا ہے اور لائٹ کبوتر بھی بتا دیا ہے عموماً جو ہیں یہ جو آنکھ جو ہے یہ گرمی والی آنکھ ہے پرفارمس والی آنکھ ہے آنکھ جتنی آپ گہری کرتے جائیں گے تو پرواز کم ہو جائے گی واپسی پرفیکٹ ہو جائے گی پرواز کم ہو جائے گی لیکن آنکھیں آپ جتنی لائٹ کرتے جائیں گے سادھی کرتے جائیں گے اور سفیز امین کی کرتے جائیں گے برداش بڑھتی جائے گی پرواز بھی بڑھتی جائے گے کبوتر گرمیوں والے آپ کے بنیں گے وہ صرف آپ میج جون میں اڑا سکتے ہیں تو یہ سوچ کے یہ کبوتر بس میں لگاؤں گا اور اس کے بکیدہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پورا کبوتر اور یہ بھی کبوتر جو ہے ماشاءاللہ کوئی ڈیرڈ فٹ کا کبوتر ہے بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار جتنی تاریخ کی اتنے کم ہیں اور یہ جو کوڈی آ رہی ہے یہ بٹیروں میں ہوتی ہے یعنی اس کے پیچھے بھی بٹیرہ ہے یہ دیکھیں بڑا ہی شاندار اب کانٹے بھی آپ بغیدہ دیکھ رہے ہیں بٹیرے کے کانٹے ہوتے ہیں کندہ دیکھیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کسی باس کا پر ہے اتنا زبردست کندہ ماشاءاللہ اور پروں کو ارجنلڈی دیکھیں کہ پر کتنے شاندار ہیں کیونکہ کبوتر کروس دے دے کے پر بریق کیے جاتے ہیں اور بریق پر جو ہے اس میں کروسنگ وجہ سے بریق پر آتے ہیں اب اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ سے بند موسم ہو بلکل تو یہ کبوتر جو ہیں کھڑے ہونے والے کبوتر ہیں کندہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ اس کا نوہ زرہ سا بڑا کندہ کو اپر سے شیب دیکھیں اور پر اس کے بھی کہاں پر ہیں بہت ہی شاندار ماشاءاللہ سے دم دیکھیں کیسی کلاس کی دم میں اکثر یوں دم دباغ بریق کلتی ہے میں نے چھوڑی یہ دم دیکھیں اور دم نیچے کو زور لگاتی ہے ماشاءاللہ دوسرا کندہ دیکھیں کھولنے کتنا کھولیں گے مجالک گیپ کریٹ کریں اور یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں اور کتنے لمبے ناخوں ہیں پتلیاں لمبی انگلیاں وہ سیپ پریل کو اتر امید کرتا ہوں یہاں ویڈیو کو پسند آئے کہ کروستے سسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے جزاک اللہ